دی ایکسیلنٹ سکول کرمداد قریشی کا پروگرام جس میں سیاسی اور سماجی لوگوں کی شرکت پروگرام کا بقاعدہ آغاز دلاوت قرآن پاک سے اور نات رسول مقبول سے کیا گیا کمینٹس کرو پہ آج دی پنے دے پہنے مزیدار کو پیسے ڈالین کو پیسہ کینے کہboys کلومیٹر ڈولوڈ پروے ہیں وہ یہ جتنے بھی پیسی میں کر overt pise گیا یہ کرنے پہ جنا детیزیں بچی، دوستگک کرنے پہیں اور انشاءاللہ میں دوستگیں دی آر م pourrait ہیں کیسامال اللہ اesinسان لوگیاں کی محمد سجد ساکتہ ہی ساکتہ موسیقا تھرہ پسیشہ گوز ساکتہ جائز سائل سائل ساکتہ سوال سائل سال سائل اے خدا کے وطن اے جنہ کے وطن مانگی مل کے جو تھی اس دعا کے وطن کتنی نسلوں کی قربان یوں سے ملا اے وطن تو ہماری وفا کا سلا تو سلامت وطن تا قیامت وطن اس جہاں میں ہماری علامت وطن جنہ کا پاکستان صدر علی وقار ایک گوڑھی ماں اپنے دروازے پر بیٹھی تڑپ رہی تھی اور یہ ارتجا کر رہی تھی اے میرے خدایا میرے بیٹے کو بچا لو میرے لختے جگر کو بچا لو ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ یہ اعلان ہوتا ہے چھوٹو کینگ کے سربراہ کو پوجھنے گرفتار کر کے بے گناہوں کو بازیاب کرا لیا ہے اور جنہ کے کولکملی جامع پناہ دیا گیا ہے کیونکہ آپ عوام کے رہ پر اور محافظ ہیں یہ خبروں سنا ہی تھی یہ خبروں سنا ہی تھی کہ بوڑھی ماں کا تڑپتا دل بے ساختا کہہ اٹھا ہے کہ آج کا پاکستان جنہ کا پاکستان ہے ارے کون جنہ وہ جنہ جو بھاتی مزالن کے سامنے ایک سی سپلائی دیوار تھے اور آج اسفن یا روانی بن کر شیخ خان بن کر بھارت کا غرور فاق میں ملا کر یہ ثابت کیا ہے کہ آج کا پاکستان جنہ کا پاکستان ہے ارے کون جنہ وہ جنہ جو بچوں سے کہتے تھے کہ علم تلوار سے زیادہ طاقت وار ہے اور آج ان غریبوں اور مسور بچوں نے فرق کنارے کھلے گئی سکول میں تعلیم حاصل کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ آج کا پاکستان جنہ کا پاکستان ہے ارے کون جنہ وہ جنہ جو کہتے تھے کہ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی آگے بڑھے اور آج ان عورتوں نے انٹارکٹیکہ پر قدم رکھ کر ایشیا کی تیز رفتہ لڑکی بن کر اور جہاز اڑا کر یہ ثابت کیا ہے کہ آج کا پاکستان جنہ کا پاکستان ہے ارے کون جنہ وہ جنہ جو بھاپتی مظالم کے سامنے ایک صاحب لے دیوا تھے اور آج اسفنگ یاروانی بن ایمان فاطمہ تو اونرڈ داو قیان آئی ان بہاف ایکسیننٹ ہائی سکول بہتدارو تیچرز ذہنی پراغندگی کا اور سانس کے انتشار کا اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک میں جہاں عدل و انصاف کا قیام ہونا تھا جہاں محمود و عیاس کو ایک ہی صف میں کھڑے ہونا تھا جہاں ننگ و نسل اور ذات پاک کی تقسیم کے بغیر نظام تعلیم و تدریس اور نظام حکومت و اقتدار کا قیام ہونا تھا وہاں آج کا ایک سنکر ناظر ہے حاجی اکرم ڈونا اور ہمرا پرنسپل ملک نواز بام صاحب خدا کرے خدا کرے خدا کرے یہاں جو سب زاؤگے وہ ہمیشہ سبز رہے یہاں جو سب زاؤگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کے جس کی کوئی نسال نہ ہو اور ایسا سبز کے جس کی کوئی نسال نہ ہو خدا کرے کہ میری حرض پاک پر اُترے خدا کرے خدا کرے خدا کرے خدا کرے خدا کرے خدا کرے کے نخم ہو سرے وقارِ بطن اور اس کے حسن کو تشویشِ ماہو سالہ ہو خدا کرے کے میری عرضِ پاک پر اُترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زوال نہ ہو خدا کرے کے میری عرضِ پاک پر اُترے خدا کرے خدا کرے خدا کرے ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمار کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہال نہ ہو کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہال نہ ہو خدا کرے کے میری عرضِ پاک پر اُترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زوال نہ ہو خدا کرے کہ میری عرضِ پاک پر اُترے خدا کرے خدا کرے خدا کرے موسیقی خدا کر سکتہ خدا کرنا خدا کرنے خدا کرنا خداو موسیقی 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 ایک مومن کے لیے ایک مسلمان کے لیے ایک کلمہ گوہ کے لیے نبی کریم کی زندگی ہر لحاظ سے مرتد و مہبار ہیں یہ اغمان و اعتقال کا منبع ہے کہ زمین و آسمان یا طرفین یا مشرکین یا مغربین آپ کے جلوے دیتی ہیں مگر آپ تو وراہ وراہ ہیں ہماری پہچان کی حد سے بھی پالاتار جناب صدر آج کا یہ ترقیہ کا دور اٹم اور منطق کا دور ہے لیٹ کے پرواز ہے چاند پر کماندہ ڈالی جا رہی ہے سائنس نے مریض کو مصفر کرنے کا دوا دیا ہے لیکن زیادی وقار آئے آج سے چودہ سو ٹھتر سال پہ لیٹ چلتے ہیں جہاں آج کا سیارہ نہ تھا آج کا تیارہ نہ تھا اٹم کی ہم آنگے تھی مشینوں کی کھرکڑاہت کا دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا موبائل اور ریڈیو کا کوئی تصبر نہ تھا اس وقت عبداللہ کا یتیم امنا کلکت جگر امتیاز کریم نادر اور پرنسپل دی ایکسیلنٹ سکول کرمداد قریشی ابو زہر عثمانی بچوں میں شیلٹ دیتے ہوئے اور بچے کے والد کو بلایا اور بچے کو شیلٹ پیش کی کامیابی کی جھتبگا کی درخشہ اور تابندہ راہیں دکھاتے ہیں اب میں دعوتیں سکھتا ہوں گا ایک ایسی ہسی کو جو آشنائے لفت محرد زوان اور ہمارگیز سکریت کے مالک ہے میں دعوت ہوں گا ہمارگیز سکتا ہے ہمارگیز ساکر محمد ملک نبازہ سکر میزارر ملک نواب کا حافظ جہور صاحب، انسان کریم صاحب، نیال سنخان صاحب، انکیشن افیس صاحب اور دیو علی فیسی، صدیق شاہ صاحب اور تمام حاضرین موزر دین اسلام علیکم یہ کامی ادارے کی ہے اور یہ سالانہ نتائج کے حوالے سے ہے جس میں بچوں کی کال کردگی ہے اور ان کا سال کی محنت کا ایک مظہر ہے ذہلِ اس میں طالبی ادارے میں علم، مولم اور طالب علم کے بارے میں بات ہوگی ذہلِ بچوں نے باتیں کی ہیں صاحب صاحب کے بارے میں تو علم کے بارے میں دکھا گیا ہے کہ علم ایک نور ہے علم ایک روشنائی ہے زکریہ اکیڈمی کے پرنسپل ملک پشیر خوفر صاحب ہے ابوزر عثمانی صاحب کے بیٹے ایان عثمانی کو شیئر ہیں بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک امتیاز کریم نادر جو کہ اسٹیج پر تشریف خلال شکے ہیں اور ان کی قبط کو سمتے ہیں سر نواز صاحب کا میں اس قابل نہیں کہ میرے بہت ہی محترم بزرگ اسازہ یہاں بیٹھے ہیں تو میں تعلیم پر کوئی لیکچر دے سکوں ہاں میرے بچے اس ادارے میں تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں میں اپنے دل کا حال دے سکتا ہوں ارمین فاطمہ جب اس فیس کے لئے آئی تھی اور بھول گئی ارمین فاطمہ ذرا میرے پاس آئیں محبت ہے مجھے اس میں فخر اس لیے ہے کہ میری خواہش تھی کہ میرے والد مجھ پر فخر کرتے ان کی ارلی ڈیف نے بہت سارے خواب دورے چھوڑے ہیں میں بتاتا چلوں جب میری پہلی سپیچ تھی میں نے اپنی بیٹی کی بہت ساری سپیچ سنی ہے اور ماشاءاللہ اچھا بولتی ہے میری جب پہلی ہائی سکول گورنمنٹ ہائی سکول مزافرگر میں سپیچ تھی ایک سائیکل پرائز تھا اس وقت سائیکل بڑا لبردست قسم کا تھا سٹوڈنٹس کے لئے تو میں اتنا خوف زدہ ہوا کہ وہ سپیچ چھوڑ کے بھاگ لیا پھر میں بولا میں نے اپنی اس کمی کو ختم کیا اور میری بیٹی تو ماشاءاللہ بولتی ہے یہ انشاءاللہ اچھا بولے گی میں اس پہ بہت زیادہ خوش ہوں اس کی ایویلیٹی سے اس کے رہن سہن سے نگران ہوں استاد تو نہیں بن سکا استاد تو میرے سامنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ہم اسادزہ بادشاہ نہیں ہوتے لیکن ہر دور میں بادشاہ بناتے ہیں آپ کوئی کام بھی کریں جب آپ کی لگن آپ کی جستجو آپ کا شوق آپ کے خیالات آپ کا محور جو چیز ہوتی ہے آپ اسی میں کامیابی باتیں ہیں میرے ملک ابو ذر صاحب میرے پارٹنر بھی رہے ہیں ایک بزنس میں لیکن جتنا سکون انہیں میں نے اس ادارے میں دیکھا ہے جتنی لگن میں نے ان کے اس ادارے میں کام کرتے ہوئے دیکھی ہے جتنا شوق میں نے انہیں یہاں دیکھا ہے انہوں نے اپنے اس ادارے کو کل کائنات بنایا ہے اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں آیان علی کمال پرفارمس ان کی میسز گلز کی ہیڈ ہیں ان کے والد محترم یہاں پراپر ٹائم دیتے ہیں ان کے سسر محترم یہاں ٹائم دیتے ہیں ان کی تو کل کائنات یہاں ہے اور یقین کریں میرے چند دوست ہیں میں خود بھی ادارے کا اونر ہوں لیکن میرے چند دوست ہیں میرا شمار نہیں ہوتا اس میں میرے چند دوست ہیں جس نے اپنی کل کائنات اداروں کو سمجھا ہے اور اللہ نے انہیں سرخرو کیا ہے اس پرغرام میں ہر بچے کی پرفارمس کمال تھی ان کی تیاری کمال تھی بادشاہ 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 اس کا مطلب ہے بادشاہ بادشاہ میں ابوزر صاحب سے میں نے چند عرصہ پہلے گزارش کی میں نے کہا اپنی زندگی کیلئے تو ٹائم نکالو سنڈے کو بھی آپ نے کلاسیں لگائی ہیں لیکن کمال ہے اس بندے کے شوق کا اور یقیناً میں سمجھتا ہوں اس میں جو خون ہے ہمارے استاد موطرم کا وہی بولتا ہے اللہ انہیں دیرگا سلامت رکھے میں سٹوڈنٹس سے کہوں گا کہ آپ اپنے اسازہ کے سامنے سر جھکا نہ سیکھ جائیں آپ ساری زندگی سب کے سامنے سر اٹھا کر دیئیں گے صرف اسازہ کے سامنے سر جھکا نہ سیکھ جائیں وہ بندہ نامراد ناکامیاد نہیں ہوتا جو اپنے بزرگوں سبک سکھامن واسطہ ہے دیدے بیٹھونے ہیں ہی میں زفر شاہ صاحب میرے والد صاحب دے بھی استاد ہیں اور ایسا ہی انہیں سبک حاصل کیتے ہیں صرف اپنے معاشرے کو تعلیم دے زیورنالا راستہ کرنے پانید ساکو حوصلہ افضائی کرنے چاہیے ہیں خاص طورتیں جارے آج دی جنریشن آدی پئے وہ استادیں کو ہی میں سمجھ دیں کے بعد سے بزنس بنائی کھڑا لیکن نہیں ایسا جارے لٹھے ٹائم لٹھے ساکو انہیں سکول دے بعد ٹوشن لیتی ہے انہیں اپنا ٹائم قیمتی ٹائم ساکو لیتے ہیں لیکن اصلا ہون آج کل دی رہا ٹائم میں دے جائیں کہ لوگ کہیں کو ٹائم نہیں دے دے ایمن دو کہ ملان باستی ٹائم کا انہیں لوگیں گے ہیں اصلا انہیں استادزہ باستے ہیں اور اپنے قیمتی سٹوڈن باستے ہیں ایک رول مارڈل بڑھوں باستے ہیں اپنے سکولوں کو بھی استادزہ باستے ہیں تو انہیں دے عزت بھی کرو ایڈوکیشن ہے ان جہاں علمے کہ انسان کو انسان بنا رہے ہیں انہیں دے باستے جیرے سارے استاد ہیں وہ کوشش کرنے ہیں باقی میند سٹوڈن دیئے کہ وہ کل کو ڈاکٹر بنے انجینئر بنے لیکن جب ابو میرے ساتھ ہوتے ہیں جب مجھے مشورہ دیتے ہیں یہاں کے ٹائم دیتے ہیں تو یقین کریں میں سو کیا دو سو گناہ بڑھ جاتا ہوں یہ جو کچھ بھی ہے یہ صرف میرے والد محترم صاحب کی طرف سے ہے اس طرح میرے سسر صاحب ہیں مشتاق صورانی صاحب یہ میری حوصلہ ہی کرتے رہتے ہیں اپنے طبیعت ناساز ہونے کے باوجود پھر آکے ادھر بچوں کو ٹائم دیتے ہیں وقت گزار جاتے ہیں میں اس سے زیادہ خوش قسمت کیا ہو سکتا ہوں کہ میرے سر پر مزرگوں کا سایہ کیا ان کی محنت بھی ساتھ شامل ہے تو لہٰذا انہیں کی یہ محنت ہی مجھے مزید حوصلہ دیتی ہے اور مکوشش کرتا رہتا ہوں کیرٹ کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی کیرٹ ایک نیا ایڈیا تھا چوک ریشی کے لیے پر میرے لیے نہیں تھا کیونکہ جب میں لاہور میں تھا تو اس وقت میں دیکھتا تھا کہ جی کیرٹ جو ہے وہاں کرائی جاتی ہے وہ بھی ایسے ہوا کہ کارا بزار ہے وہاں پہ گینٹ ایریا ہے تو میں نے دیکھا اتنا بہت زیادہ رشتہ کبھی میں نے دیکھا نہیں تھا میں نے دیکھا اس میں گاڑی میں جو عورتیں بیٹھی تھی وہ قرآن بیٹ کی تلاوت کر رہی تھی باہر جو لوگ بیٹھے تھے قرآن بیٹ کی تلاوت کر رہے تھے میں نے کہا ایسا کیا ہو رہا ہے اندر کے سارے قرآن بیٹ کی تلاوت کر رہے ہیں میں نے سوال کیا انہیں کہا جی کیرٹ کی یہاں پہ پیپر ہو رہا ہے میں نے کہا جی کیرٹ کیا ہے انہیں کہا جی کیرٹ یہ ہے کہ سیونت کلاس میں آرمی یا ملٹری کے ہیں وہ ادارے سیونت کلاس میں بچوں کو لیتے ہیں وہ ایک فسی تک پڑھاتے ہیں اس کے بعد آئی ایس ایس بی کا اقزام ہوتا ہے اور اگر بچہ پاس ہو جاتا ہے تو ڈیک سیکنڈ لیٹننٹ بنا لیتے ہیں اور آن ایڈ رینکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو میری خواہش اندر آگئی میں کہتا تھا کہ اگر مجھے موقع بھی لا تو میں لازمی یہ کروں گا ایکسڈنٹ سکول سٹارٹ کیا پولیسی یہ تھی کہ ون تک سٹارٹ کریں گے اپنے ہی بچے اوپر لے کے جائیں گے وہی بچے جب سیونت تک پہنچے تو مجھے پتا تھا کہ سیونت میں ہی کیڈٹ ہوتی ہے تو میں نے سٹیپ اٹھا لیا لیکن سٹیپ اٹھانے میں تھوڑی دیر اس لیے کر لی کہ پورا سیشن چاہیے ہوتا ہے میرے پاس پانچ ماہ تھے انفرمیشن لیتے کرتے پانچ ماہ میں پھر یہ بچے تھے جنہیں کوشش کی یقین مانے ان بچوں کے نا دوپہر کے لنچ کھٹے ہو جاتے تھے ان کو یاد نہیں رہتا تھا صبح تین بجے پانچ بجے والدائن چھوڑ جاتے تھے کبھی دس بجے تک لیکچر ہے دس بجے تک ٹائمنگ ہے وہ آ جاتے میں کہتا ہوں نہیں جی ایک گھنٹہ مزید لیٹ آئیں وہ جاتے چوک پہ گزارتے پھر آ جاتے پھر کہتا ہوں جی میں نے کہا جی ابھی بارہ بجے تک پلیس تھوڑا بیٹھ جائیں وہ پیچھے ایک چکی ہو جاتی تھی وہاں پھٹا تھا وہاں بچارے جا کے والدائن سو جاتے تھے کہ بچے ٹھیک ہے جب بچے فارغ ہوں تو دے دیں یہ تو ان کو بھی سلوٹ کرتا ہوں والدائن کو بھی انہوں نے بھی ٹائم دیا ہے اور میں نے بھی پوری کوشش کیا اور بچوں نے بھی پوری کوشش کیا ایون کے عید بیچ میں عید کے لیے بھی شاپنگ کے لیے ٹائم نہیں تھا والدائن وہاں سے جوتے لے کے آئے آکے بچوں کو وہاں سکول میں آکے پہنایا بھی پرمیس کر لیں پھر اس کے بعد جائیں اور پھر بچوں نے حاصل بھی کیا اور جس دن والدائن کو بس پہ بٹھانے کے لیے آئے ہوئے اور بچے مجھے ملنے کے لیے ہیں اور انہوں نے کہا سر آئیں ہمیں چھوڑنے جائیں اس دن مجھے یقین کریں یقین کریں زندگی میں پہلی طفع ہوا ہے کہ شاید میں نے زندگی میں کوئی کام کر رہی لیا ہے اتنا مزا آیا اتنے بچے خوش تھے والدائیں اتنے خوش تھے پوری فیملی چھوڑنے کے لیے آئی ہوئی تھی آگے وہ محنت کریں گے انشاءاللہ آگے کریں گے نکلیں گے یہاں سے ہم نے ان کو وہاں تر داخل کر لیا ہے اس کے بعد نائند کے لیے نائند کے لیے یہی کوشش تھی کیونکہ جب نائند میں بچہ پہن جاتا ہے آج کا دور آپ کو پتہ ہے ٹک ٹاک کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے آپ بچے کو دو بجے چھوڑ دیں چار بجے چھوڑ دیں اور امیر لگائیں کہ گھر جا کے بچہ پڑے گا کتی طور پڑے ہی پڑے گا نہ ہی وہ والدین ہیں کہ جو بچے کو ماریں گے پیٹیں گے بھی بیٹھو پڑنے کے لیے کیونکہ آج کل حالات تینشن کیسے ہیں کہ وہ اپنے کمائی سے فارق نہیں ہوتے گھر بٹھا کے بچوں کو پڑھائیں گے کیسے لہذا پھر میں نے کوشش کی کہ کیوں شہروں میں بچے ایک سکول میں دو بے تک پڑھتے ہیں والدین بائک کے اٹھاتے ہیں ایک ٹویشن سنٹر لے جاتے ہیں وہاں سے اٹھاتے ہیں دوسرے ٹویشن سنٹر لے جاتے ہیں آٹھ بجے تک ٹویشن پڑھاتے پڑھاتے وہ بھی بچارے تھک جاتے ہیں اور بچوں کو بھی حاصل نہیں ہوتا تو میں نے کہا وہ ساری پریشانیاں ختم کر دیتا ہوں میں نے صبح یہاں سے جس دن میں نے کلاس نائن سٹارٹ کی یہ بھی لیٹی سٹارٹ ہوئی ہے کیونکہ اس میں غلطی یہ ہوئی ہے بس ہوئی ہم نے ایک جمپ لے لیا ہے سیون کلاس کا بچہ ٹیک نائن سٹارٹ میں چلا گیا جنہیں کیڑٹ تو تھوڑے نہیں جا سکے یا ہوں کیڑٹ میں بیٹھے تھے انہیں کہ جنہیں ہم نے نائن سٹارٹ کرانی ہے تو وہ بھی ہمیں سٹارٹ کرنی پڑی ہمیں رات کے دس بیٹر کلاسز لگانی پڑی صبح سے لے کر اور آنوارٹ ابھی سات آٹھ بیٹر کلاسز چل رہی ہیں ہر تین گھنٹے بعد ایک پیپر ہوتا ہے ہر تین گھنٹے بعد تین گھنٹے کی تیاری کرتے ہیں ایک پیپر لے لیتے ہیں پھر تین گھنٹے کی تیاری کرتے ہیں ایک پیپر لے لیتے ہیں بچے کو بھی ہم یہ ایزی نہیں ہونے دیتے اور بچہ تھکتا بھی نہیں ہوگا اس کے پاس ٹارگیٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور آپ سے بھی میں تو ریکسٹ کروں گا کہ آپ لوگ دعا کریں کہ ہم جو یہ محنت کر رہے ہیں جو پیپر اپریل میں ہونے ہیں دی ایکسیلنٹ سکول کرمداد قریشی کا پروگرام اپنی منزل کی طرف رہا دیا دی ایکسیلنٹ سکول کرمداد قریشی کا آج کا پروگرام آپ لوگوں کو کیسا لگا کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اس پروگرام کے اختتام پر سارے بچے سٹیج بھی آ چکے ہیں باتل سے دبنے والے ایک اس کے بعد پروگرام آج کا ہمارا ویلوگ کیسا لگا ہمارے ویلوگ کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شکریہ اے عرض پاک اس طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لئے پڑھاتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ہم تیری رگوں میں اب تک روان ہمارا سالار کاروان ہے میرے حجاز اپنا اس نام سے ہے باقی آرام جان ہمارا باتل سے سبسکرائب کریں ایشوہ حسین شاکرائب کریں دون شاہ میں آس میں آلی شانہ سے باکستان مرکہ سے یقین شاہ دار مرکہ سے باکستان سر جدی کا نظام مرکہ سے باکستان مرکہ سے باکستان موسیقی موسیقی سر جوہ'dیو موسیقی ترجمہ نمازی شانے ہاں جانے استقبال سایہ خدا سلجدہ جی ویور تو آپ کو ہمارا آج کا ویلوگ کیسا لگا ہمارے ویلوگ آپ کو کیسے لگتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کریں میرے ساتھ دوست مہار رفیق احمد احمد خان خوصہ سید زفر حسین نکوی انسلہ شاری بلوچ تو آج تک کے لئے اجازت اللہ حافظ